پی ٹی آئی رہنما شبلی فراس کہتے ہیں کہ کیس کی سماعت طویل کرنے پر تشویش ہے کہ اس کو جلد فائنل کیا جائے عوام کے منتخب نمائندگان کو پارلمنٹ میں ہونا چاہیے عوامی نمائندے نہیں ہوں گے تو تمام فیصلے آئی ایم ایف ہی کرے گا تشویش ہے کہ اس کیس کو بہت زیادہ لمبا کیا جا رہا ہے اس کو لمبا کرنے سے جو عدم استحقام ہے وہ مزید بڑھے گا اپیل ہے کہ اس کیس کو جلد از جلد فائنل کیا جائے ووٹ کی ذریعے آنے والے لوگ پارلمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے تو آپ کے فیصلے پارلمنٹ نہیں کرے گی وہ آئی ایم ایف کرے گی اور آئی ایم ایف کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے جسٹس بابر ستار ان کے خاندان کا ذاتی ڈیٹا کس نے لیک کیا ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس کے چیف لیگل آفیسر کو خط لیکھ دیا خط وزارت خارجہ کے ذریعے لیکھا گیا ڈیٹا لیک کرنے والے ایکاؤنٹس کی تفصیلات بھی خط کے ساتھ منسلک ہیں شہزاد علی کی ریپورٹ جسٹس بابر ستار توہین عدالت کیس میں بڑی پیش رفت اسلامباد ہائی کورٹ نے جج اور ان کی فیملی کا ذاتی ڈیٹا لیک کرنے والوں کا سراغ لگانے کے لیے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس سے رجوع کر لیا ریجسٹرار نے وزارت خارجہ کے ذریعے ایکس کے چیف لیگل آفیسر کو خط لکھ دیا خط میں لکھا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کا ذاتی ڈیٹا ایکس پر لیک ہوا ایکس ڈیٹا لیک کرنے والے کے ایکاؤنٹ کی شناخت میں معاونت کرے اگر منظم مہم تھی تو اس کے لنکس کے حوالے سے بھی معاونت کی جائے خط میں ایکس کی جانب سے برطانی اور بھارت کو معاونت دینے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے پاکستان کے تحقیقاتی اداروں کی جانب سے نشاندے ہی کیے گئے ایکاؤنٹ کی تفصیلات بھی خط کے ساتھ منسلک ہیں خط میں ایکس سے پاکستانی تحقیقاتی اداروں کو معلومات فراہمی کی درخواست کی گئی ہے عدالتی ذرائع کے مطابق ایکس اگر اپنا نمائندہ ہائی کورٹ کے سامنے بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے ایکس کی جانب سے نمائندہ بھیجنا قابل تعریف عمل ہوگا وزارت خارجہ اور امریکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کو خط کوریر کروا کر ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے